ہلو فرنس کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوب آپ سب بہت اچھی ہوگے تو آج کا جو ٹوپک ہے جس پر ہم آج ریڈنگ نکالنے والے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی لب میریج ہوگی یا آرینج میریج ہوگی اور لب میریج ہوگی تو کب ہوگی تو چلی پہلے ہم کچھ کارڈ ہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں جس کے ادار پر ہم آپ کی ریڈنگ نکال کے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی لب میریج ہوگی یا پھر آرینج میریج یہ ویڈیو تھوڑا سا لنبا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو پارٹ میں آئے بیٹنگ میں کوشش کروں گے کہ ویڈیو جیدہ لنبا نہ ہو تو یہاں پہ ہم نے کچھ کارڈ نکال لیے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی لب میریج ہونے والی ہے یا پھر آرینج میریج تو یہاں پہ ہم نے کارڈ نکال لیے ہیں اب ان سب کارڈ کو ہمیں ایک ایک اینیمز دے دیں گے تو یہاں آپ سے پہلے میں نے دیا ہے میسٹر پانڈا جنہیں بھی میسٹر پانڈا پسند آ رہے ہوں وہ آپ وہ لے سکتے ہیں ایک اینیمز میں نے دیا ہے یہاں پہ ایلیفنٹ ہاتھی اگر جنہیں بھی ہاتھی پسند آ رہی ہو وہ لے سکتے ہیں اور یہ ہے ایک آپ سب جانتے ہوں گے تو جنہیں بھی یہ میسٹر پسند آ رہے ہوں گے آپ سے لے سکتے ہیں کارڈ دینے سے پہلے آپ آنکھیں بن کر کے آپ جنہیں بھی اپنا گارڈ پرمیشہ جن کو بھی آپ مانتے ہیں ان کا نام نیچے اور ضرور اس کے بعد ہی آپ اس کارڈ کو چوز کریے تو ہو سکتا ہے آپ نے چوز کر لیا ہوگا تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں میسٹر پانڈا سے اور دیکھتے ہیں میسٹر پانڈا کی ریڈنگ کیا بتاتی ہے آپ کی لب میریج ہوگی یا رینج میریج تو یہ کارڈ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی میریج تو اسی پرسن سے ہوگی جسے آپ لب کرتے ہیں بٹ ہونے میں کافی کچھ دکتیں آئیں گی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا کافی زیادہ سٹریس ہونے والا آپ کی لائف میں اور زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے لب میریج کے پورے پورے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کی لب میریج ہوگی جنہیں آپ پیار کرتے ہیں آپ کی لب انہی سے ہوگی شادی لیکن کافی دکتیں آنے والی ہیں آپ کو اپنی فیملی میں کافی زیادہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا منانا پڑے گا اس کے بعد ہی وہ وقت آئے گا جب آپ کی لب میریج ہوگی اس کے لئے لے کے کافی ٹینشن ہونے والی ہے اگر آپ ہار گئے اور لوگوں کو سمجھواتا کر لیا ہے تو ساعدہ آپ کی میریج ان سے نہ ہو اور اسی پرسن سے ہوگی جسے آپ پیار کرتے ہیں بہت کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا بہت لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اپنے فیملی میں سمجھانا پڑے گا اگر ان کی فیملی میں سمجھانا پڑے گا ہو سکتا آپ کی عدد دوسری کاشٹ کو ہیں وہ دوسرے کاشٹ کی ہو سکتا وہ دوسرے دھرم کیوں آپ دوسرے دھرم کیوں تو یہ سب چیزوں کو لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کافی وقت گزر جائے گا لازٹ میں آپ کی جو سادی ہوگی میریج ہوگی آپ خوش ہوں گے ان کے ساتھ آپ کی فیملی بھی انہیں ایکسپٹ کر لے گی اور ان کی فیملی بھی آپ کو ایکسپٹ کر لے گی اور آپ کی لب میریج انہی سے ہوگی جن سے آپ پیار کرتے ہیں آپ ابھی کافی دکھی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ آئے کہ آپ کے فیملی والے نہیں ماننے والے ہیں ان کی فیملی والے کے نا کا سوچنا بھی صحیح ہے لیکن جب تک آپ اس چیز کو سوچتے رہیں گے تو وہ سٹیچ آپ کا بڑھتا رہے گا تو اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ آپ بات کریں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اور کوئی ہے جو آپ کی مدد کرے گا ان سب چیز میں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی فیملی میمبر ہو جو یہ سب باتوں کو اور ان سب چیزوں کو میں آپ کا ساتھ دے اور آپ کی مدد کرے تاکہ جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ شادی کر سکیں اپٹر آل انت میں یہی ہوگا کہ آپ کی جو شادی ہوگی انہی پرسن سے ہونے والی ہے جن سے آپ لب کرتے ہیں بھٹ آپ کی فیملی ساتھ آپ سے نراج ہو جائے کچھ ٹائم کے لئے نراج ہو سکتی ہے کچھ وقت کے لئے نراج ہو سکتا ہے ایک سال دو سال تین سال بھٹ سادی کے بعد وہ آپ مان چاہیں گے یہ مجھے دیکھ لگ رہا ہے دیکھنے سے کارٹ پگیرا لیکن کافی کچھ ڈراما ہونے والا ہے سادی سے پہلے تو وہ ڈراما تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ لب میریج ہے بھٹ آپ کی شادی جو ہے انہی سے ہوگی جسے آپ پیار کرتے ہیں تو جن لوگوں نے بھی مسٹر پانڈا کو سیلٹ کیا تھا یہ ان کی ریڈنگ ہے میں نے کوچس کی ہے کہ ٹائم زیادہ نہ ویسٹ ہو تو اس لئے ریڈنگ دوئی سے چھوٹی ہوئے اور نیکسٹ ویگ ریڈنگ میں کون آرہا ہے مسٹر ہاتھی تو مسٹر ہاتھی کی ریڈنگ دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کی لب میریج ہونے والا کی ہوگی آرنج ہوگی جن پرسن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کو لے کے کافی سیریس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لب میریج کرنا کٹ آپ کافی پریشان ہیں کیونکہ آپ کی فیملی نہیں ماننے والی ہے کیونکہ آپ کی فیملی کافی زیادہ اس کو مانتی رہتی کلچر اس کو مانتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی میریج میں تو رہی بہت وہ آئے مجھے جیسا لگ رہا ہے آپ کے کارڈ دیکھیں جو آپ کی شادی ہے وہ لب میریج تو نہیں دکھ رہے ہیں لب میریج آپ کی شادی نہ ہو اور ہو سکتا اس سے بھی بہتر پرسن آپ کی لائف میں آئے آپ کی فیملی آپ کا ریلیشن کروائے گی اور کافی اچھا رہے گا جو بھی آپ کی لائف میں آئے گا آپ کی فیملی کی طرح جو آئے گا آپ کی لب میریج ہوتے مجھے نہیں نظر آرہی مجھے لگ رہا ہے آپ کی ارنج مہریج ہوگی اور جسے بھی ہوگی اسے آپ کافی زیادہ پیار کریں گے اور آپ کی لائف کو کافی چینج کرے گا آپ کی لائف میں کافی بدلہ ہو آئیں گے کافی سپرائزز آئیں گے لیکن آپ کو بہت کچھ آپ کو بلاد میں یہ ریلائز ہوگا کہ آپ نے جو بھی دیسیزن لیا صحیح لیا ہے آپ کی لائف کے لیے آپ کی فیملی کے لیے کافی اچھا دیسیزن ہوگا آپ کی فیملی ہی جوز کرے گی آپ کی لائف پارٹنر کو ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ کی کارز دیکھ کے بات آپ کافی خوز ہوں گے اپنے لائف پارٹنر سے آپ کی فیملی ہی اسے چوز کرے گی لیکن آپ بھی خوز ہوں گے اس لیسیزن سے تو کافی سپرائزز بڑا آپ کا لائف ہونے والا ہے آنے والا وقت کافی سپرائزز بڑا ہوگا کیونکہ آپ کی ارنج مہریج ہونے والی ہے تو سپرائزز تو رہیں گے ہی رہیں گے آپ کی لائف میں تو یہ جن لوگوں نے پی ارنج چوز کیا تھا بھئیہ ان کے لئے تو یہ ہے کہ ان کے لئے مہریج کے ساتھ اور اس سے کم ہی نظر آ رہے ہیں آپ کی ارنج مہریج ہوگی بٹکوزی کی بات یہ ہے کہ جس سے بھی ہوگی اسے آپ کو بہت لائک کریں گے تو کافی اچھی ہوں گی آپ کی وائف ارنج مہریج ہی ہوگی لیکن وائف سے آپ کافی خوز ہوں گے اپنے اگر آپ پلٹکی ہیں تو آپ کی ارنج مہریج ہوں گے وہ کافی اچھے ہوں گے تو آئیے دیکھ دیتے ہیں ریٹنگ مگر مچ کی کیا ہے ریٹنگ اور کیا بتاتا ہے مگر مچ کی آپ کی ارنج ہونے والی ہے یا لب آپ کی کارڈز دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو مہریج ہے وہ ابھی تھوڑا لیٹ ہے ابھی آپ کی مہریج ہونے میں کافی ٹائم ہے ابھی کافی ٹائم لگے گا آپ کافی سو سمجھ کے یہ دیسیزن لیں گے اور ہو سکتا آپ کی فیملی بھی آپ کے دیسیزن میں آپ کا ساتھ دے بٹ آپ خود نہیں چاہتے ہیں اس پرسن سے ساتھی کرنا جس سے آپ لب کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی لب مہریج نہ ہو تو وہ آپ کی خود کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ آپ خود نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی لب مہریج ہو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا فیملی آپ کو بلیب نہ ہو لب مہریج میں آپ کو سٹارٹنگ سے ہی پسند دوں تو ہو سکتا ہے لب مہریج اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ آپ کی خود کی وجہ سے نہیں ہوگی آپ خود نہیں چاہیں گے کہ آپ کی لب مہریج ہو تو آپ کے کچھ دیکھیں مجھے یہی لگا لیکن ابھی آپ کے شادی میں کافی وقت ہے اور آپ کی مہریج ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی فیملی پسند سے ہی ہو ہو سکتا ہے آپ کی پسند سے ہی ہو لیکن وہ لب نہ ہو ارنج ہو تو ارنج مہریج کے کافی اثار مجھے لگ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ مگر مچ لیا تھا تو فرنس یہ تھی چھوٹی سی ریڈنگ میں نے کوشش کی تھی کہ ویڈیو چھوٹا ہو اور ایک ہی جیڈیو میں سارے تینوں ہی کارڈ جو میں نے سیٹ کیے تھے وہ کور ہو جائے اس لئے میں نے ریڈنگ کو تھوڑا سا کم چھوٹا کر دیا تھا لیکن میں نے آپ کو ثابت طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں نے جو جو چوز کیا تو اسے ثابت کس کا کس کا لب مہریج ہوگا اور کس کا ارنج ہوگا تو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا اور اگر میار چنال آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرے چنال